بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنیشن ایک اپنیشن کے نرس میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم نے سٹارٹ کے ہیں میکرو بیالوجی کے امپورٹنٹ سلائٹ اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یونیو نمبر ٹین یومن اینڈ میکرو بل انٹریکشن بہت ہی امپورٹنٹ چپٹر ہے اور طور سے لینٹی بھی ہے ٹوٹر ون فورٹی سلائٹ ہے موسٹی سٹوڈینٹ کمنٹ کر رہے تھے اور مجھے پرسنلی واتس اپ بھی کر رہے تھے کہ سر پلیز ہمیں یونیو نمبر ٹین کور کر کے دے اور اس طرح ہماری میکرو بیالوجی کا کورس بھی تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا اس قلعہ میں آپ لوگ ساتھ ایک امپورٹنٹ بات شیئر کرتا چلوں کہ نیکس سیمیسٹر میں جب آپ لوگ پروموٹ ہوں گے جائیں گے سیکنڈ سیمیسٹر میں تو اس طرح ہم ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے جائیں گے اور اس میں تو ہمارے پاس ٹائم بھی زیادہ ہوگا تو اس کو ہم کمپلیٹ کورس کورس کور کرنے کے کوشش کریں گے تو اس لئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تک کہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں ویڈیو کو سٹار کر لیتے ہیں یونیٹ ابجیکٹیو سے ہمارے پاس یونیٹ ابجیکٹیو کیا ہے ہم نورمال پلورا کو دیفائن کرنے والے ہیں بوڈی کے انلیس تری بینیفیشل رول تین بینیفیشل رول جو ایمپورٹنس ہوئی اس کو دسکرس کرنے والے ہیں دیفرینشیت بیوین نورمال پلورا کی تو ٹائپ سے ایک ہے ریزیدین اور دوسرا ہے ٹرانسیت نورمال پلورا دونوں ٹائپ کو ہم دسکرس کرنے والے ہیں دسکرس دی نوزوکومیل انفیکشن نوزوکومیل انفیکشن جو ہسپیٹل ایکوار انفیکشن ہوتا ہے اس کو بھی ہم دسکرس کرنے والے ہیں ایک پیشن کیسر نوزوکومیل انفیکشن سے بڑھ سکتا ہے اور سارے پیشن کو ہم دسکرائب اور پڑھنے والے ہیں ہم پیشن کو کیسر کانسلنگ کر سکتے ہیں یا انس کو ایجیگیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نوزوکومیل انفیکشن سے بچائے تو یہ ہمارے پاس ابجیکٹیو دے ابھی اس کو ہم دیٹیل میں پڑھنے والے ہیں نورمال پلورا نورمال پلورا نورمال پلورا میکروبیر پپولیشن تنہیبیٹ دے انٹرنل اور ایکسٹرنل سرپیس پر رہتے ہو دے ہیلتی نورمال ہیومن اور انیمال سمال میکرو آگرینزم یا بکٹیریہ کا وہ گروپ جو ہمارے انٹرنل آرگن میں رہتے ہیں چاہے وہ سٹومک ہو لارج انیسٹین ہو یا سمال انیسٹین ہو یا ایکسٹرنل سرپیس پر رہتے ہو چاہے وہ ہمارے سکن کیوں نہ ہو نورمال ہیومن انیمال یا دوسری انیمال پر رہتے ہو تو اسے ہم اسمال میکرو گرینزم یا بکٹیریہ کو ہم نورمال پلورا کہتے ہیں اور انہیبیٹ کا مطلب ہے رہنا نورمال پلورا اور آرسو کارل کمن سیلز اسے ہم کمن سیلز بھی کہتے ہیں کمن سیلز کا مطلب ہے کہ ایک دوسری کے ساتھ کمبائن ہو کر رہتے ہیں ایک دوسری پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کانا پینا اور نیوٹریشن لینا ایک دوسری کے ساتھ کمبائن ہو کر کمیونیکیٹ کرتے ہیں ارگنزم ایک دوسری کے ساتھ رہتے ہیں اور میکرو فلورا تو اسے ہم کمن سیلز بھی کہتے ہیں یا میکرو فلورا بھی کہتے ہیں ایک نورمال کنڈیشن میں یہ ہماری بوڈی میں ہرم لیس ہوتے ہیں یعنی کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ جاتا لیکن اگر اس کا ہیبیٹارٹ لوکیشن نیوٹریشن چینج کیا جائے تو یہ میکرو فلورا ہماری بوڈی میں ڈیزیز کاز کر سکتا ہے خطہ کہ ہماری بوڈی کے لئے فائدہ من بھی ثابت ہو سکتا ہے کس طرح یہ ہماری ایمیون سیٹم کو بھی ایکٹیو رکھتا ہے اور دوسری جو خطرناک بکٹیرہ ہوتے ہیں باہر سے جو اندر آ جاتے ہیں ان سے خوراک لیتے ہیں اور ملٹیپلائی یا اس کا گروت نہیں کرنے دیتے تو یہ ہماری بوڈی کے لئے پائدہ من بھی ثابت ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس نورمال پلورا کے حوالے سے کچھ ایمپورٹن بات ہے دے نورمال پلورا ہمارے بوڈی میں کان سے آ جاتا ہے یہ ہمیں بائی برد ملتا ہے یہ وقت کی ساتھ ساتھ آ جاتا ہے یہ نورمال پلورا آئیے پڑتے ہیں اب فیٹس سٹیرائل وین بان نورمال پلورا سٹیرائل اب یہ ایمپورٹن ایم سکیوز ہے کہ ایک فیٹس ایک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بلکل سٹیرائل ہوتا ہے لیکن جب اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے ویجرائل ٹریک کے ذریعے باہر انوارمنٹ میں آ جاتا ہے اور وہ ایر اور فوڈ اور اسکٹر کو ایکسپوز ہوتا ہے تب اس میں نورمال پلورا ڈیولپ اور اسٹیبلیش ہونے سٹارڈ ہوتا ہے تو یہ ایمپورٹن ایم سکیوز ہے کہ نورمال پلورا کب اسٹیبلیش ہونے لگ جاتا ہے جب وہ مادر ویجرائل ٹریک کی ذریعے باہر آ جاتا ہے تو نورمال پلورا بھی اسٹیبلیش ہوتا ہے ویجن فیو ہارس کچھ ہی گھنٹوں میں اورال اینڈ نیزو پرینجل فلورا اوپ دی نیونیٹ اسٹیبلیش کچھ ہی گھنٹوں میں اورال اینڈ نیزو پرینجل فلورا اسٹیبلیش ہوتا ہے نیونیٹ میں اس بچے میں کچھ ہی دنوالے بچے میں تو یہ اپنی ساتھ لکھ لے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں کون کون سا اورال اینڈ نیزو پرینجل فلورا نیونیٹ میں اسٹیبلیش ہوتا ہے ویجن وان ڈائ ایک دن میں کیا ہوتا ہے ریزیڈنٹ فلورا اور دی لور انڈسٹینا ٹریک اسٹیبلیش تو ریزیڈنٹ فلورا جو ہوتا ہے انڈ بلرڈ انڈلیش دورنگ انفیکشن یہاں پر کہاں جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو انٹرنل آرگن سپسیکلی سپلین لیور پینکریاز بلیڈر سیسپ انڈ بلرڈ یہ ہمارے پاس بلکل سٹیرائل ہوتے ہیں یہ بھی اپنے ساتھ لکھ لے یہ سٹیرائل ہوتے ہیں انڈلیش دورنگ انفیکشن جب تک انفیکشن انفیکشن اس میں نہ ہوں تب تک یہ بلکل سٹیرائل رہتے ہیں تو یہ بھی اپنے ساتھ یہ آرگن لکھنے بہت امپورٹن ہے نورمال پلورا ڈیفرن فرم ون ہیومن ٹو آنیدر ڈیپینڈنگ آن ڈی ایج ڈیوگرابک ہیبیٹیٹر تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ایج کیا ہے وہ خوراک کیا لیتا ہے اور جیوگرابک کام پر رہتا ہے کون سے فکٹر ہے جو ہمارے نورمال پلورا کو ایفیکٹ کرتی ہے یا اسے ڈیسٹرپ کر سکتے ہیں لوکل انوارمنٹ باہر کا انوارمنٹ کیا کر سکتے ہیں ہمارے پلورا کو ڈیسٹرپ یا ایفیکٹ کر سکتے ہیں دوسری نورمال پلورا بھی ہمارے بورڈے میں ایکٹیو ہو سکتے ہیں انوارمنٹ کے مطابق اس کے لئے ڈائیٹ آپ کی طرح کا ڈائیٹ لیتے ہیں ڈائیٹ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ایج پر ینگ ایج اور اولڈ اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ میل ہو یا فی میل ہو ایمیون کنڈیشن آپ کے ایمیون سیٹم کی طرح ویک ہے یا سٹرونگ ہے اگر آپ کے ایمیون سیٹم ویک ہوتا ہے تو پھر یہی نورمال پلورا کیا ہوتا ہے ڈیسٹرپ ہوتا ہے اور یہ ہمارے باڈی میں ڈیزیز کارس کر سکتا ہے تو یہ بھی اپنے ساتھ لکھ لے یوز آب دی انٹی بائیوٹک جب ہم بہت زیادہ انٹی بائیوٹک لیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا ایمیون سیٹم ویک ہو سکتا ہے اور اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ بھی ہماری نورمال پلورا کو ڈیسٹرپ کر سکتا ہے تو یہ کچھ چیزیں تھے جو ہماری نورمال پلورا کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں آگے ہمارے پاس ہے ٹائپس آب دی نورمال پلورا نمبر اون ریزیڈنٹ فلورا نام سے زیادہ ہوتا ہے جو ایک ہی جگہ پر فیکس ہو کر رہتا ہے اور دوسرا ہے ٹرانزیٹ فلورا جو کہ ٹرانسپر ہو سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو اسے کہتے ہیں ٹرانزیٹ فلورا تو ہمارے پاس ریزیڈنٹ فلورا ہے میکروب وہ میکروب وہ بکٹیریا جو ایک ہی جگہ پر کمبائن ہو کر رہتے ہیں مومن نہیں کرتے اسے ہم ریزیڈنٹ فلورا کہتے ہیں ان میکروب اگر مجتمع ہوتا ہے جو ایک ہی جگہ پر فیکس ہوتا ہے ایک خاص ایج ایک خاص ایریا میں رہتے ہیں اگر دسٹرپ کیا جائے یہ ایبیلیڈی رکھتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ریسٹیبلیش کر سکے اپنی جگہ پر اگر ایک خاص لیمٹ سے یا بہت ہی زیادہ ریسٹیبلیش کیا جاتا ہے ایک ایریا میں اپرچونیسٹک میکروب آجاتے ہیں وہ میکرو اگرنیزم جو ڈیزیز کارس کرنے کا اپرچونٹی جونتے ہیں تو پھر وہ انفیکشن کو یا ڈیزیز کو کارس کر سکتے ہیں ایزلی ان دی ایریا فر ایگزمپل ہمارے پاس کینڈیڈیا ہے ایک فنجائی ہے وہ ہمارے پاس کینڈیڈا البائیکینز کارس کرتا ہے کینڈیڈیاسیز تو یہ فنگل ڈیزیز ہے تو یہ ہمارے پاس اپرچونیسٹک میکروبز ہے وہ ڈیزیز کو کارس کر سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس ریسڈنٹ فلورا کے حوالے سے کچھ ایمپورٹنٹ بات ہے آگے ہمارے پاس ہے ٹرانزینٹ فلورا میکروبز دیٹ لائیو ان اون یور بوڈی فور اپیرڈ آف ٹائم دین مو آن اور ڈائی آف وہ میکروبز جو ہمارے بوڈی میں اندر رہتے ہیں یا باہر رہتے ہیں ایک خاص ٹائم کیلئے پھر وہ مو کر جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانس پر ہوتے ہیں یا ڈائی آف یا پھر مر جاتے ہیں دیزر آئیدر پہ تو جنگ کے پہ تو جنگ بھی ہو سکتے ہیں اور نون پہ تو جنگ بھی ڈیزیز بھی کاس کر سکتے ہیں اور ہمارے بوڈی کے لئے حاملیز بھی ہو سکتے ہیں ٹرانس ایٹ پلورا انہیبیٹس سکین یا ہمارے سکین پر رہتے ہیں اور میوکس ممبرین ایک خاص گنڈوں کے لئے بھی اور ڈیز کے لئے بھی یا ویکس کے لئے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ایٹ ویرس پرم ٹائم ٹو ٹائم یا ٹائم ٹو ٹائم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنی مدد کیلئے رہتے ہیں اور انورمینٹ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک پرسن ایک جگہ پر رہتے ہیں اس میں ایک خاص قسم ٹرانس ایت پلورا ہوں گے جب وہ دوسرے جگہ پر ٹرانس پر ہوتے ہیں تو پھر وہ دوسری انورمینٹ کے ساتھ دوسرے ٹرانس ایت پلورا آ جاتے ہیں یا ٹرانس پر ہوسکتے ہیں تو یہ ٹائم ٹو ٹائم پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا ماحول تو ماحول ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ایمپورٹن ایم سی کیوز ہے کہ ریسیڈن پلورا ریسیٹیبلیش کرنے کی ایبیلیٹی رکھتے ہیں دوبارہ بند سکتے ہیں اپنی جگہ پر اور جو ٹرانزینٹ پلورا ہے وہ ایک جگہ پر دوبارہ ریسٹیبلیش نہیں ہو سکتے چونکہ یہ مومنٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ تو اس لئے اپنی جگہ پر ریسٹیبلیش نہیں ہو سکتے تو یہ بھی ایمپورٹن ایم سکیوز ہے اور ڈیفرینس ہے آگے ہمارے پاس ہے دی ایمپورٹنس آب ڈی نورمال پلورا ہمارے بوڈی میں نورمال پلورا کی کیا اہمیات ہے جیسے کہ ہم نے یونیٹ ابجیکٹری میں پڑھتا ہے کہ ہم تین مین ایمپورٹنس پڑھیں گے ہمارے بوڈی میں نورمال پلورا کی تو آئیے 5 کو پڑھ لیتے ہیں نمبر ون سنتیسائز بی کمپلیکس ویٹیمنٹ کے ہمارے بوڈی میں بھی کمپلیکس اس کا بنانا ویٹیمنٹ کیا کا بنانا کون روپ پلے کرتا ہے نورمال پلورا یہ ایمپورٹن ہے نوٹ کر لے اپنے ساتھ دی پروٹیکٹ اور بوڈی بائی پریمنٹنگ دی کولنیزشن اور دی پیتر جنگ میکو اگنیزم یہ ہمارے بوڈی میں کیا کرتے ہیں پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں کسی بھی خطرناک میکو اگنیزم سے پر ایزمپل اگر کوئی بکٹیریا آ جاتا ہے تو اس کے لئے تو نوٹریشن ریکوائر ہوتی ہے اس کو گروہ کرنے کے لئے یا ملٹیپلائی ہونے کے لئے تو اس لئے یہ نورمال پلورا اسے خوراک ٹھین لیتا ہے اور وہ جو خطرناک بکٹیریا ہوتے ہیں اس کا دیت کاز ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہمارے ایمیون سسٹم کو بھی ایکٹیو رکھتا ہے تو یہ دونے ایمپورٹنس ہیں ہمارے نورمال پلورا میں ہمارے بوڈی میں یہ ہمارے ایمیون سسٹم کو ایمیون سسٹم کو ایکٹیو رکھتا ہے فور نمبر پر ہے یہ ہمارے بوڈی میں انٹیو بیوٹیگلائی سبسٹانسی بھی پروڈیس کرتا ہے پر ایزمپل فیٹی ایسیڈ پروکسیڈیز بکٹیرسین تو یہ ہمارے بوڈی میں پھر کیا کرتے ہیں خطرناک بکٹیریا کو انہیبیٹ کرتے ہیں روک کے رکھتا ہے کسی بھی ڈیزیز کاز کرنے سے سم پروڈیسز اینڈوٹوکسین کچھ نانوپلور اینڈوٹوکسین بھی پروڈیس کرتے ہیں وچھ ایکٹیویٹس دے کمپلیمنٹ پاتھو ہے جو ہمارے ایمیون سسٹر کا کمپلیمنٹ پاتھو ہے ڈیزیز کاز کرنے کا جو میکرگنزم ہوتے ہیں اس کو کل کرنے کا جو پاتھو ہے وہ بھی ایکٹیویٹ کرتا ہے اٹر اگومنٹ دے دیفیند میکنزم اور یہ ہمارے میکنزم کو بھی ایکٹیو رکھتا ہے اور اس کو کیا کرتا ہے کسی بھی میکرگنزم کے لئے تیار رکھتا ہے تو یہ ہمارے پاس ملنے فائیف ایمپورٹنس تھے ہمپل ایفیکٹس آب دی نورمال پلورا نورمال پلورا کے ہمپل ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں ہمارے باڈی کے لئے کس رنقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں نورمال پلورا جب ہوسٹ کا ایمیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے جہاں پر نورمال پلورا رہتے ہیں تب یہ نورمال پلورا اپرچنیسٹک پیتوجن بن جاتے ہیں یعنی کہ اپرچنیس سے پائدہ اٹھا کے ڈیزیز کاس کر سکتے ہیں ہمارے باڈی میں سم میں کاس ڈیاغنوزز کنفیوجن کچھ اس طرح کے نورمال پلورا بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمارے باڈی میں ڈیاغنوزز کنفیوجن ڈیاغنوزز کنفیوجن پروڈیس کر سکتے ہیں ہمارے باڈی میں میکرو اگنیزم کین اگریگیٹ اینڈ ڈیولپ ڈی انٹی بیوٹک ریزیسٹنس اور ڈرگ ریزیسٹنس کچھ اس طرح کی نورمال پلورا بھی ہو سکتے ہیں جو کی پننسلین ایز انزائم یا سبسٹانس کو پلوڈیس کرتا ہے اور یہ سبسٹانس پر کیا کرتا ہے پننسلین انٹی بیوٹک کو ریزیسٹنس ہو کرتا ہے اور ڈیسٹرائی کرتا ہے اسے تو اس طرح یہ ہمارے پاس ڈرگ ریزیسٹنس بھی بن جاتا ہے کوئی بھی نورمال پلورا تو یہ ہمارے پاس تین مین ہنپل ایفیکٹ تھے اپ دی نورمال پلورا آگے ہمارے پاس ہے ڈیسٹریبیوشن اینڈ اکرنس اپ دی نورمال پلورا کس طرح ڈیسٹریبیوٹ ہوئے ہیں اور کہاں پر نورمال پلورا رہتے ہیں آئیے پڑھتے ہیں نورمال پلورا آب دی سکن ہمارے سکن پر بھی نورمال پلورا ہوتے ہیں اور آگے ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں نورمال پلورا آب دی آئی اور کنجکٹیوہ یہ ہمارے آئی میں بھی رہتے ہیں جیسے کنجکٹیوہ normaplora of digestive tract ہمارے small intestine, large intestine اور stomach سارے digestive tract میں بھی رہ سکتا ہے normaplora of respiratory tract ہمارے respiratory tract میں بھی ہو سکتا ہے normaplora of urinary tract ہمارے urinary tract میں بھی یہ رہتا ہے لیکن urinary bladder اور uritra میں بھی نہیں ہو سکتا normaplora of genital tract ہمارے genital tract میں بھی یہ رہتا ہے تو یہ ہمارے پاس distribution and occurrence ہے ابھی ہم آگے اس کو detail میں one by one پڑھنے والے ہیں نورمال پلورا آب دی آئی اور کنجکٹیوہ ہماری آئیز اور کنجکٹیوہ میں نورمال پلورا کس طرح پائے جاتا ہے ہمارے پاس فرسٹ ہے لو نمبرز پریزنٹ ڈیو ٹو نورمالی ہمارے آئیز اور کنجکٹیوہ میں نورمال پلورا بہت کم ہوتا ہے بیکوز ہائی موسٹرائزیشن ہائی موسٹر کے وجہ سے ہمارے آئیز میں بہت ہی کم نورمال پلورا پائے جاتا ہے بیکوز تو اس میں وارٹ ری سولوشن ہوتا ہے بلینکنگ آف دی آئی میکنکل ریموو دی بکٹیریا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میکنکل جو آئی بلینکنگ ہم کرتے ہیں یہ بھی بکٹیریا کو ریموو کرتا ہے آئی سے لیکنی مرس سیکریشن انکرول لائسوزائم اس طرح ہمارے تیرز میں لائسوزائم انزائم ہوتا ہے وہ بھی نورم پلور کو ریموو کر سکتا ہے دی کنجکٹیو آف دی آئی ہمارے کنجکٹیو آف یا آئیز میں کون کون سے نورم پلور پائے جاتے ہیں سٹیپائلی کوگرس اپیڈرمیس سٹیپائلی کوگرس ایروریس اور کوریانی بکٹیریوم دیپتروائیڈ سٹیپائلی کوگرسHave یہ ہمارے رہ پاس کچھ خاص نورم پلور ہے جو ہمارے آئیز میں یا کنجکٹیو آف میکنidge some kind normal pluri are also present but fewer amount Agoraña کنزم پلور دوسری بھی نورم پلور سٹیپٹو کوکائی اور سٹیپٹو کوکائی یہ ہمارے پاس دوسری بھی نورمال پلورا پائے جاتے ہیں لیکن بہت کم مقدار میں تو یہ ہمارے پاس کچھ خاص نورمال پلورا تھے جو ہمارے آئیز میں پائے جاتے ہیں نورمال پلورا نورمال پلورا پائے جاتے ہیں میکرو فلورا ہوتے ہیں بیٹریہ ہوتے ہیں یا پنگل بیٹریہ سکن یا آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے کہ ریزیڈن جو بیٹریہ ہے جو کہ ایک ہی جگہ پر پڑھا رہتا ہے وہ ہمارے کسی بھی سکن کے لیار میں پر ایزمپل ڈرمس ہائپڈرمس اپڈرمس کسی بھی لیار میں رہ سکتے ہیں سکن کے ان ایک وائر اینی ٹرانسیٹ بیٹریہ ہمارے سکن میں ٹرانسیٹ بیٹریہ بھی آج آ سکتے ہیں پروم دی انوارمنٹر بٹ ایدھر گیٹ واسٹ آپ اور ڈائی بیکوز سکن is ڈرائے لیکن بہت جلدی یا واسٹ آپ ہو جاتے ہیں یا ریمو جاتے ہیں یا کل ہو جاتے ہیں بیکوز سکن ڈرائے ہے ہیز ایسیڈک پی ایچ یا پی ایچ ایسیڈک ہے کم پی ایچ ہے اور سویٹنگ کی وجہ سے اور اویلی سبیشیس اویل کی وجہ سے ہمارے سکن میں کیا ہوتا ہے ٹرانسیٹ بیٹریہ بہت کم یا نورمال پر بہت کم پایا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس نورمال پلورا آگے ہمارے پاس ریجنین پلورا ہمارے پاس کون کون سی ریجنین پلورا پایا جاتا ہے سٹیپیلو کوکس اپی ڈرمیس سٹیپیلو کوکس ایرو روس وہی جو ہمارے آئیس میں پایا جاتے تھے یہاں پر بھی پایا جاتے ہیں سٹیپیلو کوکس سٹریپٹو کوکس اینڈ ڈیپٹیرویڈ اینڈ پروپینو بیکٹیریوم ایکنی یسٹ کین ڈیڈیا تو یہ ہمارے پاس ریجنین پلورا ہی ٹرانسیٹ فلورا میں ہمارے پاس ہے میکرو کوکس اینڈ بیٹریہ یہ دونوں اپنے لوگوں نے یاد رکھنا ہے ، یہ ایم پرند آ سکتے biomass معروض کیم سے ہزا کانند ہمارے پاس بیکٹیروی ڈائیٹ سے انسانوی بکٹیریہ ہے یہ امپورٹن ہے انسانوی بکٹیریہ اور اس طرح پروٹیو بکٹیریہ ہے ڈیویجن کنٹریبیوٹنگ لیس دن مار پرسنل یہ آپ اگر پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں یہ فرنٹ اور بیک ہمارے پاس کیا ہے نورمال پلورا آف دی سکن ہے آگے ہمارے پاس نورمال پلورا آف دی دیجیسی سسٹم دیڈیش سسٹم میں کفیٹی بھی آتا ہے تو بہت آروبک آین بکٹیہ تو میراک میں آروبک آیارو بکٹیریہ پہ جانتے ہیں جس اکسیجن کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو اسے ہم اروبک بکٹیہ کہتے ہیں جس اکسیجن کی ریکائرمنٹ نہیں ہوتی ذرویر نہیں ہوتی تو سامان امروی بکٹیہ کہتے ہیں موسٹ کمان وانس آر کوریانی بکٹیہ بکٹیہ ڈیپترویڈز سٹیپیڈوکوکس ارورس سٹیپیڈوکوکس اپیڈرمس تو ہمارے اورالکیوٹی میں پائے جاتے ہیں آلسو اسٹ مول پروٹوزو وائرس کن بیلیویں ان موت ہمارے موت میں اسٹ مول پروٹوزو وائرس یہ بھی پائے جا سکتے ہیں موت اورالکیوٹی لیکٹو بیسلائے سٹیپیڈوکوکس سٹیپٹوکوکائی بیکٹرویڈز کوریانو بکٹیریم اور نوکورڈیا ایٹسیکٹر تو یہ ہمارے موت یا اورالکیوٹی میں پائے جا سکتے ہیں سٹیپیڈوکوکس میوٹینٹس ہیمولیٹک سٹیپیڈوکوکائی بیکٹیریم ایٹسیکٹر یہ ہمارے ٹیت میں فلورا پائے جا سکتے ہیں اگر آپ یاد کرنا چاہے تو ان میں سے ایک یا دو تین نورمال فلورا آپ یاد کر سکتے ہیں اس کی لئے سے ایمپورٹن ہے ہمارے پاس سٹومک کی بھی ڈائیسے سسم میں آتا ہے ایسیڈک ٹولرن سٹیپیڈوکوکائی وہ سٹیپیڈوکوکائی جو ایسیڈک برداشت کرنے کی ایبیلیٹی رکھتے ہو تو وہ ہمارے پاس سٹیپیڈوکوکائی سٹیپیڈوکوکائی لیکٹو بیسلائی کینڈیڈا البائیکینز ان ہیلوکو بیکٹر یہ مختلف قسم کی بیکٹیریہ نورمال پلورا کی شکل میں پائے جاتے ہیں ہمارے سٹومک میں انڈسٹین میں سمال انڈسٹین دیوڈینم میں گرام پوزیٹیوکوکائی اور مور دیوڈینم میں گرام پوزیٹیوکوکائی پائے جاتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے اپنے ساتھ نوٹ کرنا ہے دیوڈینم سمال انڈسٹین کا جو پارڈ ہے گرام پوزیٹیو گرام نیگٹیو بیکٹیریہ کین بی سین لیکٹو بیسلائی ڈیپتیروائی انٹرو کوکس فیکسلیس ایسٹ ہمارے پاس سارے نورپلورا کی ٹائپ جنم میں پائے جاتے ہیں ایلیم پی ایچ الکلائن یہ بھی اپنے ساتھ نوٹ کر لیں کہ ایلیم پارڈ جو ہوتا ہے اس کا پی ایچ الکلائن ہوتا ہے تب انیروبی گرام پاس جو بیکٹیریہ رہتا ہے اور مولنی انٹریک بیکٹیریل شیگلر سٹیپائیڈ تو یہ ہمارے پاس مختلف قسم کے نورپلورا الکلائن پی ایچ ایلیم کی پارڈ میں رہتے ہیں آگے ہمارے پاس نورپلورا اپ دیکیس انڈرسٹین ٹریک کنٹینیو ہے لارج انڈرسٹین میں کیا ہوتا ہے لارجسٹ میکرو اگرنیزم ان دی بوڈی انیروبی گرام پاس تیو نون سپورنگ بیکٹیریل تو جو لارجسٹ میکرو اگرنیزم ہوتے ہمارے بوڈی کی کونسے پارڈ میں ہوتے لارج انڈرسٹین میں انیروبی گرام پاس تیو بیکٹیریل بیکٹیریل بھی یہاں پر پایا جاتا ہے بیٹروائیڈ بیفیڈو بیکٹیریل لیکٹیو بیسیلس ایکولائی پروٹوزوائی ییسٹ کینڈیڈا اینڈ پروٹوزون اور ہمارے پاس مختلف قسم کی نورم اپنیز جو ہماری بوڈی کے لارج انڈرسٹین میں پائے جاتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پی گسترومس میں لیکٹیو بیسیل آئے یہ آپ لوگ نے یہ پر یاد رکھ نہیں ایمپورٹن ہے ڈیاغرام میں جو بیکٹیریل ہے وہ ایمپورٹن دیکھائیں نہیں دے رہے لیکن آپ بول کے بھی ہمارے پاس اور اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں ان میں سے دو تین آ سکتے ہیں ریسپاریٹر ٹریک میں کون پائے جاتا ہے پر ریسپاریٹر ٹریک میں کیا کیا آتا ہے نظل پاسج پیرنگ اسوپیگس جو ارگینزم ہمارے پاس نور پلورا ہے اگر آپ ان میں سے دو یا تین یاد رکھ سکتے تو ضروری ہے اپر ریسپاریٹر ٹریک میں کون کون سے آ جاتے ہیں میکرو کو کھ ایمپورٹن ہے اور اس کے علاوہ سٹیپ ٹریک ٹریک ہمپورٹن ہے لور ریسپاریٹر میں کون کون سے آجاتے ہے ٹریک برانکائی لنگز میں کیا کیا آجاتے ہے یہ ایمپورٹن excuse ہے کہ لور ریسپاریٹر ٹریک سٹیرائل ہوتے ہے میکروبز میکروبز ہمارے لنگز کی میکروبز میمیرین ہوتا ہے اس میں کیا کرتا ہے ریمو کرتا ہے اینی میکروبز کو تو اس میں عمومن سٹیرائل ہو رہتا ہے تو لور ریسپاریٹر ٹریک سٹیرائل پارٹ ہمارے پاس نور ریسپاریٹر ٹریک میں کون کون سٹیرائل پار جاتا ہے نور ریسپاریٹر ٹریک یوریترا اور یوریتر بلیڈر سٹیرائل جیسے ہم نے پھر سلائن میں پڑھا کہ موس لور ریسپاریٹر سٹیرائل رہتا ہے تو اس طرح ہمارا یوریترا بلیڈر بھی سٹیرائل رہتا ہے نور پیتر جنے گرام پاس کوکائی گرام نیگیٹیو انٹیور بیکٹیور میمبر بھی ایکسٹریم فون نورمال پلورا جو کہ گرام پاس کوکائی نور پیتر جنے گرام نیگیٹیو انٹیور بیکٹیور کا کام پر پا جاتا ہے یوری نیگیٹیو ٹریک میں بہت امپورٹن رکھ نا اور اس کے لاوہ نور پلور آب جنیٹیو ٹریک جنیٹیو ٹریک میکو بیکٹیرام سپیگمیٹ بہت مل پیمال جنیٹیو ٹریک بہت امپورٹن میکو بیکٹیرام کام پر جاتا میل اور جنیٹیو ٹریک میں تو یہ بھی آپ لوگ نے یاد رکھ نا ہمار پاس جس میں ہمار پاس پہلا آجاتے ہیں مین اور میل جنیٹیو ٹریک اور فیمیل جنیٹیو ٹریک دونوں ہمار پاس جنیٹیو ٹریک آب میل اور فیمیل اس میں کون کون سی نو پائے جاتے لیکٹو بیسیل بیٹرو ایمپورٹن ہے سٹی پائیل کوکس این کورین بیٹی ریم ہمار پاس میل جنیٹیو ٹریک میں آجاتے ہے اگر آپ اسے یاد رکھ کرنا چاہتے تو پی پلیز اپنی ساتھ دو تین بار یہ لکھتے جائے تاک یہ نورم پلورا آپ کو ہر جگر کی اپنی نورم پلورا یاد رہے اگر آپ پوری یاد نہیں رکھ سکتے تو آپ لوگ کو دو تین اگزامپل تو ضرور یاد رکھ رکھنے چاہے پر ایمپورٹن ہے جب بیوی برد ہو جاتا ہے تو اس کے پار دیرک جو نورم پلورا پروڈیوز جنریٹ ہوتا ہے پہلا کون سا آج جاتا ہے لیک بی سی لائ تو نیو برد بورو میں کون سا نورم پلورا ہوتا ہے لیک بی سی لائ بہت امپورٹن ہے جو ایدل فیمیل جنریٹ ہوتا ہے وہ کمپلیکس نورم پر مجتمل ہوتا ہے اور خاص طور پر پیوبرٹی جو ایدل بی سلائے اس نوان از دوڑر لائن بی سلائے تو آپ لوگ جانتے ہے کہ پی ایچ 4.2 4.6 ہے اس لئے ایسیڈک ہے تو میک ایسیڈک لور ہے تو کون سی بی جی لیک بی سلائے بہت ایمپورٹن بی تیرہ جیسے لیک بی سلائے بی 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 درمس ٹیپ ٹوکائی یا پی ٹیپ ٹوکائی یہ تو ہم نے آلڑی پڑے اور تو ان میں سے ایمپورٹن جو ہے لیک بی سلائے تو یہ بہت ایمپورٹن ہے آپ لوگ پتہ ہونا چاہئے آگے ہمارے پاس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائیگرام ہے اگر آپ اس ریٹ کرنا اور یہ ہمارے پاس وہی سارے بکٹری جو ہم نے آلڑی پڑے سکین میں اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس نورمال پلورا وہی بات بار بار دوہرائی جاری ہے ٹیپ 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 ٹیورمال پلورا ٹرانزیونٹ پلورا ہم نے آلڑی پڑا ریزیڈن ہم نے آلڑی ری پڑا کمان سیلز جو کمبائن گروپ میں رہتے ہیں جو کرتے اور اس طرح نورمال پلورا ہوتا ہے ہوتا ہے آفتر برث جب ایکسپوز ہوتا ہے ایکسٹرن انوارمنٹ کو تب نورمال پلورا اس کا فرمیشن ہوتا ہے اسٹیبلیش ہوتا ہے اس کے لئے بینیفیشل افیکٹ ہوتا ہے ہم پل افیکٹ ہم نے آلڑی پڑ ہے ہم نے آلڑی پڑ ہے ہم پاس سارے ہم آلڑی پڑ چکے ہم پاس نورمال پلورا جو مختلف جگہوں پر مجتم ملتا آگے ہم انشاءالل نیکس سلائیڈ میں یہ جو ایم سی سی ٹائپ یہ بھی پڑھیں گے کورس اس کو کمپلیٹ کرتا جاؤں انشاءالل نیکس سیمسٹر میں ہم آپ کو لئے اس طرح ویڈیو لائیں گے تو ہم ارسط کنیکٹ رہے گیا اپنا بہت خیال رکھئے گا میری چینل کبھی اور اپنی فیملی کبھی اللہ حافظ